سامبر پورے دن پانی میں بیٹھے مگر مچھوں اور کنارے بیٹھی دو دو باغنوں سے مقابلہ کرتا رہا اس نے موت کو چار بار چکمہ دیا باغن کے حملے میں وہ غائل بھی ہو چکا تھا اس لیے اس سنسنی خیز جنگ کے چشمدیدوں کو لگا کہ رات کے اندھیرے میں سامبر کا کام تمام ہو جائے گا وہ اس جنگ کا حال دیکھنے اگلی صبح پھر تیلیا لیک کے پاس گئے جہاں زندگی اور موت کی یہ جنگ جاری تھی ناگپور کے پاس تدوبہ اندھاری ٹائگر ریزرور میں سامبر کا شکار کرنے کی ڈھان چکی باغن کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ شکار آسان نہیں ہے جان بچانے کے لیے تیلیا لیک میں خسے سامبر نے دو خوفناک مگرمچوں کو بھی اپنے ہسپلے سے ہرا دیا اور پھر دو بار اس نے خود کو دو دو بھوکی باغنوں کے جبرے میں خسنے سے بچا لیا تیرہ نومبر کی صبح قریب پونے سات بجے سے شروع ہوئی زندگی اور موت کی یہ جنگ دات تک چلتی رہی ٹائگر ریزرور کا جائزہ لے نے آئی انٹرنیشنل ٹیم کے صدس سے اور کچھ سیلانی یہ سوچ کر واپس لوٹ گئے کہ رات کے اندھیرے میں اس سامبر کا دو دو باغنوں سے بچ پانا مشکل ہے وہ اگلے دن صبح خریب ساڑھے چھے بجے دوبارہ تیلیا لیک پہنچے تو سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی موت کو چکمہ دینے کے لیے سامبر اب تک پانی میں کھڑا تھا اور دونوں باغنیں بھی خاص کے بیچ چھپی بیٹھی تھی چوبیس کھنٹے بیچ چکے تھے جھیل کے پانی میں کھائل سامبر کا اب اور دیر تک کھڑا رہ پانا ناممکن تھا تھکان اور بیبسی کی موت مڑنے کے بجائے اس نے جان بچانے کی آخری کوشش کی وہ پانی سے باہر نکلا تو پہلی باغن نے اس بار اسے بھاگنے کا موقع نہیں دیا سامبر اب باغن کے پانچوں میں بھسا زمین پر تڑپ رہا تھا بھوکی باغنوں کے ساتھ سامبر کی جنگ چوبیس کھنٹے تک چلی اس دوران بہاں ون جیب بششکیوں کے علاوہ ٹائگر ریزرو کے ایک کرمچاری بھی تھے جانکار مانتے ہیں کہ یہ سامبر کی دیلیری اور ہوشیاری ہی تھی جو وہ چوبیس کھنٹے تک جان بچانے میں کامیاب رہا جنگل کی سنسنکے جنگ کے کئی چشمدید بھی تھے لیکن سب بے بس کیا وائلڈ لائف اور کیا ٹائگر ریزرو کے ادھیکاری کیونکہ یہ علاقہ جنگل کے راجہ باکھا تھا جہاں کانون بھی اس کا ہوتا ہے اور اسے جنگل میں کسی کا بھی شکار کرنے کا حق ہوتا ہے چندرپور سے وکاس راجرکر اور امراوطی سے ستپال ورٹے کے ساتھ منیش عوستی ناکپور آج تک